سبسکرائب گناہ بھی چھوڑ دو دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے اور اسی دل کے خیالات کی بنیاد پر قیامت میں کرم بھی فرمائے گا جانتے ہیں ایک بندہ جو زمین کے اوپر کمزور ہوگا ناتما ہوگا غریب ہوگا مسکین ہوگا نادار ہوگا ناتما ہوگا جب وہ بندہ مرنے کے بعد رب قدیر کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ عز و جل اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ رکھ کر ارشاد فرمائے گا اقراء کتابت اپنا اعمال نامہ پڑ وہ اعمال نامہ پڑے گا اس میں زکاة کا سواب لکھا ہے حج کا سواب لکھا ہے جہاد کا سواب لکھا ہے وہ بندہ پریشان ہوگا اللہ کی بارگاہ میں ارز کرے گا میرے مولا یہ میرا ہی تو اعمال نامہ ہے کہا ہاں تیرا ہی ہے کیا بات ہے تو اتنا تاجب کیوں کر رہا ہے وہ بندہ ارز کرے گا مولا میں اتنا غریب تھا کہ میں کبھی تیرا گھر نہیں دیکھ سکا تیرے حبیب کا در نہیں دیکھ سکا مولا میں اتنا غریب تھا کہ زکاة دینے کا خیال تو زکاة میں نے کبھی دی ہی نہیں ہے میرے مولا میں اتنا کمزور تھا کہ میدان جنگ میں جانے کی طاقت ہی نہیں تھی لیکن میرے دفتر میں حج کا سواب لکھا ہے میرے دفتر میں زکاة کا سواب لکھا ہے میرے دفتر کے اندر جہاد کا سواب لکھا ہے جبکہ یہ میں نے کیا ہی نہیں تھا میرا درم ارشاد فرمائے گا میرے بندے سچ بتا جب حاجیوں کا قافلہ حج کے لیے جاتا تھا تو دیکھ کر تیرے دل میں تمنا ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی کہ میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں حج کرتا وہ بندہ ارز کرے گا ہاں مولا میرے دل میں تمنا ہوتی تھی رب فرمائے گا جب کوئی سخی زکاة دیتا تھا تو تیرے دل میں تمنا ہوتی تھی یا نہیں کہ تیرے پاس بھی دولت ہوتی تو تُو زکاة دیتا وہ بندہ عرض کرے گا ہاں مولا اور اس کے بعد رب ارشاد فرمائے گا مجاہدین کے کافلے کو دیکھ کر تیرے دل میں تلپ پیدا ہوتی تھی یا نہیں کہ اللہ تجھے طاقت دیتا تو تجھنگ کے اندر شریک ہوتا وہ کہتا تھا کہہ کہے گا ہاں میرا رب ارشاد فرمائے گا دولت تو میں نے ہی نہیں دی تھی طاقت تو میں نے ہی نہیں دی تھی لیکن کمزور ہو کر تو نے صرف تمنا کا اظہار کر دیا تو میں طاقت والا رب ہو کر تجھے ثواب عطا فرماتی آپ آپ اندازہ لگائیں ہماری نیت اگر درست ہے تو نیت پر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے اسی لئے آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت آیت من آیات اللہ معجزت من معجزات الرسول ارشاد فرماتے ہیں جب تم صبح گھر سے نکلو تو کئی اچھی نیتیں کر کے نکلو یہ نیت کرو جنازہ ملے گا تو کاندھا دوں گا اور جنازے کو کاندھا دینا کتنا بڑا ثواب ہے اللہ اکبر جو شخص کاندھا دے کسی مسلمان کے جنازے کو تو جانتے ہیں ہر قدم کے عوض کے اندر اللہ اس کا ایک کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے جنازے کو کاندھا دینے کے عوض کے اندر اللہ گناہ کبیرہ کو معاف فرماتا ہے آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو آلہ حضرت فرماتے ہیں صبح جب گھر سے نکلو تو یہ نیت کر کے نکلو کہ کوئی جنازہ ملے گا کاندھا دوں گا مریض کی عیادت کروں گا سائل کے سوال کو پورا کروں گا کسی کو راستہ کوئی پریشان ہوگا تو راستہ دکھاؤں گا اس طرح سے اچھی نیتیں کر کے نکلو اگر کام کرنے کا موقع مل گیا تو سبحان اللہ ورنہ نیت پر تو اللہ تمہیں ثواب ضرور عطا سرمائے گا لیکن ہر مسلمان کی نیتیں بھی اچھی نہیں مسلمان کی نیتیں بدل گئی ہیں مسلمان کی ارادے بدل گئے ہیں مسلمانوں کی سوچ بدل گئی ہے مسلمانوں کی خیالات بدل گئے ہیں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے وَذَرُوا ظَاہِرَ الْإِسْءِ وَبَاتِنَهُ چھوڑ دو کھلے گناہ بھی چھوڑ دو چھپے گناہ بھی چھوڑ دو اللہ اکبر